حشر کے روز بھلا اور کی دھر جاؤں گا کرتے ہیں انتہائی عدد کے ساتھ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ نہ ہے جس تجو کسی غم کی اپنے خوشی کی تلاش ہے نہ ہے جس تجو کسی غم کی اپنے خوشی کی تلاش ہے جو قریب کردے حبیب سے اسی روشنی کی تلاش ہے جو چمک کے دور پہ رہ گئی جو تنب کے عرش پہ تھم گئی کجبر سوادے حیات میں اسی روشنی کی تلاش ہے مولا شریف لے ونشهد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدًا عبه ورسوله اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجید بسم الله الرحمن الرحیم قُلْ حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ فِي مَوْضِعِينَ آخَرَ وَلَا تِهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْكُوْتُمْ مُؤْمِنِينَ جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہلِ چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں عزیز ساتھیوں اور ملت اسلامیہ کے غیور ماں اور بہنوں آج ابھی آبھن رات کے سامنے ہمارے معصوم بچوں نے اپنی دینی تعلیم کا مظاہرہ کیا اور اپنی محنت اپنی کابشوں کو اپنے سامنے آپ کے سامنے اجھاگر کیا لیکن آج کیا مقصد میری پیاری ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ آج کا مقصد کیا ہے آج پندرہ اگس ہم نے جو سو خروش کے ساتھ منایا ہے آپ کو یہ بات ذہن نشی کر لینا چاہیے اور اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات پٹھانا پٹھا لینا چاہیے کہ آزادی کا یہ بغل ہم جو آج آزادنا محول میں جی رہے ہیں آج مداری سو یا مکات کسی طرح کی تھوڑی بہت جو یہ آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے یہ ایک یا دو عملی کٹا کر نہیں ملی بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کہہ لیجی اور ہم اگر کہلے کہ کروڑوں کی تعداد میں اس لہو اس زندستان کو آزاد کرانے میں ہمارا خون بہا ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا عزیز ساجیوں آج ہمارے میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کی تارین کو یاد نہیں کرتے آج اگر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اقابل میں آپ نے ہندوستان میں کتنا خون بہایا تو ہم خاموشیں ظہار کرتے ہیں آپ کان کھول کر سن لیجئے اس دیش کے آزاد کرانے میں جتنا ہمارا خون بہا ہے اتنا کسی کے آنسو اتنا کسی کا پسینہ تک نہیں بہا ہے اگر دوسری قومیں دوسری مغاہیب اور ہمارے کچھ علماء یہ بات کہتے ہیں اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں میں اس سے کہنا چاہتا ہوں وفاداری کا ثبوت وہ حضرات نے جنہوں نے قربانیاں نہیں پیش کی جنہوں نے قربانیاں نہیں پیش کی جنہوں نے آبا وزداد نے غداریاں کی انگریزوں کی تلوے چاٹے انگریزوں کے اجنٹ بنے ہمارے اقابلینیں ہمارے علماء دوبننیں ہمارے علماء اکرام نے اپنی تان تان مندھل کی بازی لگا آپ کے بات معلوم ہونا چاہیے اور اپنے ماضی کی تاریخ اپنے اقابل کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے جو قوم اپنے اقابلین کی تاریخ کو اپنی ماضی کی تاریخ کو یاد نہیں کرتی وہ کبھی سرخنو نہیں ہو سکتی آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آسازی کے لڑائی وہ ایک سال دو سال چند سالہ نہیں لڑی گئی بلکہ کئی سو سال تک مسلمانوں اس جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے سترہ سو سولہ سو ایک سے لے کر کے انیس سو سیتالیس تک اٹھارہ سو ستاونس اور انیس سو ستاونس میں دیس آزاد ہوا اٹھارہ سو ستاونس سے پہلے صرف ہندوستان نے مسلمانوں نے علماء اکرام نے جنگ آزادی لڑی ہے نواب سراجو تولہ نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنا تن مہن کے لازے لگا دی لیکن ہمارے سید احمد شعید علی رحمہ نے سید احمد شعید علی رحمہ کا جو مقابلہ ہوا رنگیس سنگ کا بیٹا شیر سنگ کا مقابلہ ہوا آج یہ آلے سنگ بند رکھتے ہیں جو پہلے آپ کو فاداری کا ثبوت ہم سے باگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا میں کہتا ہوں آپ کے پانی اور موالی ڈاکٹر پھڑ گوار یہ انگریزوں کے چاپلوس انگریزوں کے ایجنڈ تھے آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیتی ہیں انہوں نے ہندوستان میں کوئی رول ادا نہیں کیا لیکن آج ہم اپنی ماضی کی تاریخ کو یاد نہ کریں ہمیں اکابلین کی تاریخ یاد نہ ہوئی کی وجہ سے ہم پر ارزام تراشی کے جاتی ہے نواب سے راج الدولہ شہید ہوئے سید احمد شہید ہوئے شیخ الیند شہید ہوئے سلطان ٹیپو جیسا آزاد مجاہد شہید ہوا ہزاروں مجاہدوں میں کوئی ایک ایسا نایام مجاہد پیدا ہوتا ہے ٹیپو سلطان کے بارے میں آتا ہے آخری ساتھ تک انہوں نے جنگ لڑی اور جب شہید ہونے لگے اور جب ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ جانے تنہا رہ گئے میرے صادق نے آپ کے ساتھ گداری کر دی ہے آپ کے وفادار جن کو آپ نے پالا اور پوسا اور پڑا کیا تھا جن کو آپ نے اپنے یہاں رکھاتا ہے نگرانی کرنے کے لیے آپ انہوں نے گداری کر دی ہے آپ جنگ میں نہ جائیں ٹیپو سلطان نے کہا گیدڑ کی سو برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے آٹھ ٹیپو سلطان کی تصویر جو دکھائی جاتی ہے بغیر دانی کی بغیر رشکے علماء کرام نے لکھا ہے مولا بلکلام آزاد کہتے ہیں تردگر اکابین علماء کہتے ہیں ٹیپو سلطان صاحب ترتیب تھا اس وقت زمانے کا سب سے بڑا کتب عبدال تھا تبھی اس نے اپنے داری کے اوپر محصرہ نہیں چاہتا اس کی ماں کے بارے میں آتا ہے ہے آج ہماری ماں اور بہنیں اپنی بچوں کی تربیت نہیں کرتی اپنی بچوں کی تربیت نہیں کرتی اپنے آنے والے نسل کی دین کی حفاظت نہیں کرتی اور ان کو دین سے اشنا نہیں کرتی اور مان جائے اس ماں کے اوپر جو ایک کہتی ہے میں نے ٹیپو سلطان کو کبھی بھی بغیر وضو سے دھوڑ نہیں پیائی کہا گئے وہ ہماری ماں کہا گئے وہ ہماری بہنیں کہا گئے وہ ہمارے نوجوان کہا گئے وہ ہمارے اسلام کہا گئے ہمارے واقابر کہا گئے ہماری وہ نونحال نسلیں کہا گئے ہمارے بچے جو دین پر قربان کرنے کے لئے جذبان رکھیں شیخ الہم رحمت اللہ کے بارے میں آجا ہے اٹھارہ سو ستہامن سے لے کر کے اٹھارہ سو اٹھامن سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ پانچ ہزار علماء کرام شہید ہیں ہنگریش ٹامسل لکھتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ جلنے کی بھو محسوس ہوئی بیمی نے کہا یہ کیا بات ہے تو انگریش ٹامسل کہتا ہے میں دیکھ کے آتا ہوں جب وہاں دیکھا تو چاریس چاریس علماء کرام کل آیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تم ستہاون کی جنگ میں یہ کہہ دو میں علماء کرام کے شاش شریک نہیں تھا اسلام کے خلاف نہیں تھا انگریز کے خلاف نہیں تھا آپ یہ کہہ دو آپ یہ کہہ دو ستہرہ سو ستہاون کی جنگ میں میں شریک نہیں تھا آپ انگریزوں کے ذاتے ساتھ جو در کے معلاج کرتے ہیں آپ اسے سبک دوش ہو جائیں ہے کیسے ماں نے تربیت کی تھی کیسے بچوں کی تربیت کی تھی اور علماء اکرام فرماتے ہیں میں کیسے اسلام سے رخ موڑ لوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے رخ موڑ لوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ان چالیس چالیس علماء اکرام کو ڈیگوں میں ڈال دیا جاتا آگ میں ڈال دیا جاتا اور ان کی چمڑی جل جاتا ان کے گوشت کے جللے کی بھی نحسوس ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مارٹا کی جیل میں آپ پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا آپ کو اتنا ستایا گیا آپ کو اتنا مارا گیا کہ گرم سلاکی کر کے انگریس آپ پیٹ پر رکھ دیا کرتے تھے آپ کے انتقال کے بعد حسین المدری سے پوچھا گیا فرمایا روزانہ یا تشدد ہوا کرتا تھا لیکن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں افتق نہیں کیا احمد اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا ان کا کبھی آگ کے ذریعے سے عظمائش کی جاتی انہوں نے صحابہ کی یاد تازہ کر دی وہ روتر صحابہ کی یاد تازہ کر دی احمد اللہ علیہ کو برف کے سیل پر برف کے سلی پر لٹا دیا گیا جب لوگوں نے پوچھا آپ کا جسم تھنڈا ہو چکا ہے برا جسم آپ کا تھنڈا ہو چکا ہے مرنے کے گھار پہ ہیں آپ بتائیں سیاں آپ غنیس کے خلاف بغاوت کریں گے آپ بتائیں کہ انگریس کے خلاف پتبہ دیں گے کہ انگریس کے خلاف آپ لڑائی کریں گے پروان جائیے اس مرد مجاہد کے اوپر اس ماں کے لادوے کے اوپر ایسی ماں نے ترگیت کی ہوگی ایسے بچوں کی پرورش کی ہوگی وہ ماں تھی ان کے پیٹوں سے خاجہ منگی جشتی پیدا ہوا کرتے تھے عبدالقادر جلانی پیدا ہوا کرتے تھے مصود غازی پیدا ہوا کرتے تھے آج ہماری ماں اور بہنیں ہیں آج ہمارا نوجوان تفقہ یاشنی دوبا ہوا ہے آج ہماری ماں اور بہنیں دین سے ناشنا ہیں آج ہماری ماں اور بہنیں ناچ اردانوں میں مگن ہیں آج ہماری ماں اور بہنیں موبیلوں میں بست ہیں اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتی آج کال کل کر سن لو اگر تم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی اگر تم نے اپنی بچوں کی فکر نہیں کی اگر تم نے اپنے نوجوان نہ سن لو کی اپنے بچوں کی فکر نہیں کی ہماری نماز جنا سے پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاکھنایا موشکو علیہ مناس زمان لا یبقا من القرآن إلا رسم ولا یبقا من القرآن إلا اسم یہ حدیث مبارکہ فرط علی رضی اللہ تعالیٰ سے رباعت جان قریب احساس زمانہ آئے گا اسلام باقی رہ جائے گا اسلام باقی نہیں رہے گا صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا آپ اپنے آپ کو دیکھیں آغاز راہ سے تصور کریں اپنی دینی معاملات کے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں اپنی دنیاوی معاملات کے بارے میں تو معلوم ہوا صرف نام کے مسلمان ہیں نام ہے عبد الرحمن نام ہے عبد الرحیم حقیقت میں دین سے کوئی سعالیت ہے دوسرا الفاظ جو آتے ہیں وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا اسم قرآن کا صرف نام باقی رہ گا مدرسوں پہ کالیجوں پہ لیبن لگا ہوگا قرآن حدیث کا مدرسہ ہے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی لیبن لگا ہوگا عبد الرحمن ہے لیبن لگا ہوگا قرآن کا پہلنے والا ہے لیبن لگا ہوگا یہ قاری قرآن ہے اسم نام باقی رہ گا وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَاتُ الْحِيَا فَرَابٌ مِّنَ الْحُدَى مُسْدِ عَبَاد ہوگی لیکن ہداعش سے خالی ہوگی ایک بھی اللہ کے ساتھ عبادت کرمی والا نہیں ہوگی اے اس مرد مجاہد نے کیا الفاظ استعمال فرمائے احمد علی لاہوری سے جب انگریزوں نے پوچھا تمہارا جسم تھندہ ہو چکا ہے مرنے کی کلار پر پہنچ چکے ہو کیا آپ بھی انگریزوں کے خلاف فقوہ دوگے احمد لاہوری نے صحابہ کی یاد تازہ کر دی بلال کی یاد تازہ کر دی خباب کی یاد تازہ کر دی عمار کی یاد تازہ کر دی یاسر کی یاد تازہ کر دی انگریزوں سے کہا کہ انگریزوں کی اولاد کیا تو نے سمجھا ہے احمد لاہوری کا جسم تھندہ ہو گیا اپنے فتوے سے بتندے گا اپنے آپ کا اعلان کر دے گا اے انگریزوں کی اولاد اے ناپاک اولاد اے کتی کی اولاد کانکور کا سن لیں احمد لاہوری کا جسم تھندہ ہو گیا ہے ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو چکا accident ایمان تو پہلے سے زیادہ گرم ہو چکا geschafft جتنی آسمائشے کرنا ہے کرلے جتنی قربانیاں لینا ہے لیلے جتنی مسکتیں دینی ہے لیلے لیکن احمد لاہری کا فتوہ نہیں بتا آج اپنے بچوں کو بتانے کے ضرورت ہے آپ کو اٹھنے کے ضرورت ہے آپ کیا بیٹھے ہوں میں لوگوں میں جا کے اعلان کریں لوگوں میں جا کے بتائیں ہمارے اکابین نے ہمارے علماء اکرام نے جتنی قربانیاں پیش کی ہیں اور ہم نے جتنا قوم بہایا ہے دوسری قومہ نے اتنا انہوں نے پسیرہ تکریف آیا ہے آج ہم سے وفاداری کا صوبت مانگ جاتے تھے ہمارے اکابین میں یہ کہا جاتا تھا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے مجھ سے شرکس ہوا کوئی مجھ سے شرکس ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے دیکھ کیا چیزیں تنوار سے بھی لگ جاتے تھے ہم نے کبھی اپنے ماضی کی تاریخ کو یاد نہیں کیا ہماری نوجوان نسلی کہا جا رہی ہمارے بچے کہا جا رہی ہماری ماں بہنے کے اندر دین کہا رہ گیا ہے وہ ماں کہا گئی وہ ماں کہا گئی جن کے بارے میں آتا ہے اپنا تن مندھن کی سب کی بازے لگا دیتے تھے اسلام کے خاطر اپنے شوہر سے طلاق اس وجہ سے مانگا کرتی تھی ہائے وہ ماں کہا گئی ہماری بہنیں کہا گئی اپنے شوہر سے طلاق مانگ نہیں ہیں ایک مرتبہ کیا واقعہ ہیں ایک مرتبہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے جو بھی انتیا پیار کرتا تھا آیا اور بیوی سے کہا پانی چاہیے بیوی پانی لے کر کے آتی ہے پوری رات سر کے سرحانے کھڑی رہتی ہے شوہر نے دیکھا پوری رات کھڑی رہی صبح دیکھا آنکھ کھلی بیوی کو دیکھا اپنے سر کے سرحانے کھڑی ہوئی ہے پوچھا کیا بات ہے تو اس سے اتنی محبت کرتی ہو بتاؤ کیا مانگتی ہو اگر بس میں ہوگا اگر میرے طاقت میں ہوگا اگر میرے عساعت میں ہوگا اگر میری حمت میں ہوگا اگر میرے سجاعت میں ہوگا میرے بس میں ہوگا میں تجھے آتا بیوی نے کیا کہا مجھے اطلاق مجھے اطلاق چاہیے شوہر کیا گھ Battle شوہر تڑپ گیا آہ اتنی فرما بردار ویوی اتنی نیک سالیہ وی اتنی خدمت گزار ویوی پوری رات میرے ایک گلاس کے پانی پینے کی وجہ سے پوری رات سر کے سرحانے کھڑے ہوئی قربان جائیے ایسی عورت کے اوپر ہاتھ کیا غلطی ہو گئی کیا ماجرہ ہو گیا مجھ سے طلاق مانگو کہا تو نے وعدہ کیا ہے تو نے اس بات کے وعدہ کیا ہے اگر میرے بس میں ہے اگر میرے اس عادت میں یہ بات ہے تو میں پورا کروں گا تو مجھے طلاق دے شور نے کہا ایسے نہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں تجھے لے کر کے تجھے طلاق کیوں چاہیے کیا بات ہے اگر صحیح اذر بیان کر دیا میں تجھے طلاق دے دوں گا بیوی کہتی چلو چلو احمد مرتضی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راستے میں چلتی ہیں پتریلی زمین ہیں جو وہاں گئے ہوئے ہیں پتریلی زمین ہیں راستے میں چلتے ہوئے شعور کا دماغ ناچ رہے ہیں شعور سوچ رہے ہیں ایسی بیوی کہاں ملے گی کیوں طلاق مانگ رہی ہے یہ سوچنا سوچتے سوچتے چلتا رہا اچانک پیرفسرہ پہاڑ کے نیچے سے گرا سر فڑ گیا اور سر سے سر سے کھون پہنے لگا بیوی نے روبٹہ پھاڑا اپنی شعور کے سر پر بازا کہا چلے مجھے طلاق نہیں چاہیے مجھے طلاق نہیں چاہیے شعور نے کہا ابھی کیا مانجھ رہے ہیں ابھی تو تم طلاق مانگ رہی تھی ابھی تو تم کہہ رہی تھی مجھے طلاق چاہیے اب کیا ہو گیا تم طلاق کیوں نہیں مانگی نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں گھر پہ چلئے جب شوہر نے زیادہ اسرار کیا زیادہ کوشش کی بتاؤ مجھے چینج نہیں آئے گا مجھے سکون نہیں آئے گا میرا دل نہیں لگے گا مجھے کھانا عظم نہیں ہوگا بتاؤ کیا بنا پر کس بنا پر تم نے طلاق مانگا تھا قربان جائے اس لڑکی کے اوپر وہ الفاظ استعمال فرماتی ہے میرے احمد مرتضا میرے حبیب احمد مرتضا محمد عرقی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد سرمایت تھا میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے بے انتہا والا تحلق رکھتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ نے کہا تھا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اسے آزماتا ہے اس پر پریشانیاں آتی ہیں اس پر ٹینشنیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں اور تکلیف دیتا ہے میں جب سے تمہارے نکاح میں آئی ہوں مجھے ٹینشن نہیں ہوا مجھے تکلیف نہیں ہوئی کھانے کی کوئی شکایت نہیں ہوئی پھیننے کی کوئی شکایت نہیں ہوئی زیور زیرات کی کوئی شکایت نہیں ہوئی مجھے کبھی بیماری نہیں آئی میں نے سوچا کہ حمد مرتضا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی وہی بات سچ ہے اس کے ایمان میں کمی ہے اس کے ایمان میں نقص ہے اور اس کے ایمان میں کمی ہے میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارا کر سکتی اس لئے طلاق چاہیے لیکن جب تمہیں تکلیب پہنچی تمہارا سر بھٹا مجھے معلوم ہو گیا یہ من جانب اللہ ہے اللہ کی جانب سے کہ تمہارا ایمان مکمل کہاں گی وہ ماں یہ بہن ہے کہاں گی وہ ہمارے نوجبان کہاں گی وہ ہمارے بچے تو ابو رافی معاقل مووی جیسے اپنے باؤں کو کھڑا کر لیا کرتے تھے اسلام پر شہادت پانے کے لئے یہ ماں کی تھی کہاں گی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں رونے کی ضرورت ہے میرے دوستوں اور علماء کرام سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کی فکر کرو لوگوں کی فکر کرو علماء والاست الانبیاء کا حق ادا حدیث ساتھیوں ہمیں اپنی ہندوستان کی تاریخ کو یاد کر کے اپنے ان نونوحالوں کو سکھانا چاہیے ان پر محنتیں کرنی چاہیے اور ان کو کم سے کم پچاس پچاس نام سو سو نام یاد کرانا چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے اکابرین نے ایک دو لاکھ نہیں دو چار لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے خون بہا دو سو سال تک صرف مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی جب شکست کھاتے رہے کبھی فتح ہوتی کبھی شکست کھاتے کبھی شکست کھاتے جب انگریزوں نے جب مسلمان نے سوچا ہمارے اکابرین نے سوچا ہمارے علماء کرام نے سوچا ہمارے علماء دیوبند نے سوچا براداران وطن کو ملا لیا جائے لوگوں کو ملا لیا جائے اور لوگوں کو مذہب کو شریک کر لیا جائے مہتمہ غاندی کو اپنے پیسے سے مہتمہ غاندی کا لقب دیا اور ان کو پورے ہندوستان میں تہل مسلمانوں کی دیل ہیں آج ہم کچھ جانتے ہیں ہم نے ڈانس کرنا سکھا دیا ہم نے یہ کرنا سکھا دیا ہم نے آیاشی کرنا سکھا دیا جب ہمارے بچوں سے پوچھا جاتا ہے ہمارے نوجوانے سے پوچھا جاتا ہے تمہارا اتنا کتنا پھول بھا ہے تم ہندوستان کے نہیں ہو تم یہاں کے نہیں ہو تم جا کے اپنے قربانیاں پیش کرو ہم وہ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہا تکہ چھو آج اہد کرو کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ اخری تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کے لیے دنیاوی تعلیم ہو یا اخری تعلیم ہو جب انسان کے اندر آتی ہے تو انسان کو نمائع کر دیتی ہے اور دنیا آخرت میں اس سے کامیاب کر دیتا ہے اگر نہیں ہے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکے دیومن میں جب پڑھ رہے تھے ایک واقعہ پیش آیا شاید مزمیل صاحب نے کسی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ جانا ہوا کہ ہی جانا ہوا دیکھا نماز جنازہ لوگوں نے کہا علماء دیوبند نے کہا جاکہ اس کی نمازیں جنازہ پڑھ لیں کوئی سوام ملے گا تو اس کا بیقرات تو سوام ملے گئی نماز جنازہ پڑھ لیں گئی تو دیکھا اس پر خون لگا ہوا کہا کہ میت کی اوپر خون یہ رنگ ہے کیا بات ہے تو فرمائے میں نے علماء اکرام سے سنا تھا تَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِغَا جس کا نامِ عمال تہینِ حاتھ میں دیا جائے گا وہ خونشکرم اپنے لوگوں کو اپنے دوستوں کو اپنے عائزہ و قارب کو لوگوں کو دخلاتے ہوئے اور جنت میں چلا جائے گا اور اس کا نامِ عمال بائیہ ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناراض ہو جہنم کا سرٹیفیکٹ ہوگا اس لئے بائیہ ہاتھ ہی کہا یہ ہماری جہان ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو دنیامی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ پروفیسر بنائیں ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں اور شبنے پروڈ کا جج بنائیں لیکن اس سے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو وٹیویشن کریں اور اسے سکھائیں اسلام میں کیا مغاب دیا ہے اسلام نے کیا طریقہ اتیار دیا ہے آپ ڈاکٹر کیوں بننے ہیں انجینئر کیوں بننے ہیں پروفیسر کیوں بننے ہیں اسلام خدمت کرنے کے لئے اہلِ وطن کی خدمت کرنے کے لئے اور اسلام کے طریقے پر جیلی کریں میں آخری بات یہی کہتا ہوں حبادراز سے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ اخراوی تعلیم نہیں دیں اخراوی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دیں اور اپنے آپ کو بدلیں اپنے بچوں کو بدلیں اپنے آپ کو ہماری مائے بہنیں اہد کریں میں اہد کرتی ہوں میں بازہ کرتی ہوں صلی اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر میں آج سے موبائلوں میں گنڈی چیزیں نہیں دیکھوں گی آج سے موبائلوں میں غلط استعمال نہیں کروں گی آج سے میں نمازوں کی پابندی کروں گی جنس دن سے مائے ہماری نمازوں کی پابندی ہو گئیں مائے شریعت پر چلنے لگیں ہر ایک گھر میں ہر ایک گھر میں ایک کتب پیدا ہوگا ہر ایک گھر میں ابدال پیدا ہوگا ہندوستان کا نقشہ بزلے گا پوری امت مسلمہ کا نقشہ بزلے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی اندر ہمارے ایمان ورے بھائیوں کی اندر پھر بھی وہی غیرت وہی جرات وہی ہمت وہی شجاعت اطاق فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفی نصیب فرمائے اللہ ہماری نسلوں سے آپ سبی حضرات کے نسلوں سے اللہ تعالیٰ مجاہدنِ آزادی پیدا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَرَا